ہیلو فرینڈز اسلام علیکم نمستے ستری اکال کیسے ہو آپ سب امید ہیں کہ سب اچھے ہوں گے خیروں افید سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں اور میں آج ایک ایسی ٹیسٹی مزیدار لذیذ ریسیپی بنانے والی ہوں جو کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں بنانے کے لیے اور یہ خاص طور پر چٹوروں کے لیے تو بہت ہی فیوریٹ ہونے والی ہے میں بنا رہی ہوں دمکا گوشت جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور میرا فیوریٹ ہے آپ جب بھی اپنے گھروں میں بنانا میرے دریخے سے مجھ سے کمنٹ باکس میں آکے ضرور شیئر کرنا ٹھیک ہے نا ہاں جی تو میں بنا رہی ہوں دمکا گوشت اور یہ ہے ہاف کے جی مٹن اور پیاز پیاز یہاں پر میں آٹھ سے نو لی ہوں اور ہری میرچی کودمیر پوڈینہ نیوو چاہیے ہم دو اور یہ ہے کاجو بادام یہ بادام اس میں منیموم دس سے گیارہ ہے اور کاجو بھی اتنی ہیں اور ہم کو چاہیے کباب چینی کباب چینی ایک چمچ ہے اور اس کو میں پیس کر پوڈر بنا لوں گی اور یہ ہے کالی مرچی یہ آلرہی دھر دھر پوڈر بنی ہوا ہے اس کو میں اور تھوڑا فائن پوڈر بنا لوں گی اور کاجو بادام کا بھی پوڈر ہی بناوں گی میں اور پیاز کو ہم کھڑی کٹ کریں گے آڑی نہیں پیاز کو کھڑی کٹ کرنا ہے کھڑی مس ایسی نہیں ایسی تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کس طرح کٹ کرنا ہے اور بہت زیادی موٹی نہیں ہونے چاہیے باری باری کٹ کریں آڑی پیاز منس اس طرح کی ہوتی ہے اور ہم کٹیں گے اس طرح کی کھڑی پیاز پیاز کو ہم نے باری کٹ کر لیا ہے اور یہ کاجو بادام کا پوڈر بن چکا ہے اور یہ ہے کباب چینی کالی مرچی کا پوڈر پیاز کو ہم نے ساف واش کر لیا ہے اب ہم اس کو مارینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سالٹ ایڈ کر سکتے ہو پھر ہم ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر یہ وان ٹی سپون لیو میں اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیسا ہوا کباب چینی اور کالی مرچی کا پوڈر ہے اور یہ ہے کاجو بادام کا پوڈر یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی ٹرموری ہلوڈی ابھی ہم ایڈ کریں گے ادھرکلیسن کا پیسٹ یہ میں ٹو اسپون ڈال رہی ہوں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے میٹس کریں گے موسیقی 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 اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ سارے فلیورز مٹن میں اچھے سے ابزورب ہو جائے ابھی ہم اس کو ڈھاپ دیں گے فور سپون آئل ڈالنا ہے اور آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس پر پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم ہلکا لائٹ براؤن کریں گے زیادہ داس نہیں کرنا ہے بیس بیس میں نے اس کو چلاتی رہی ہے زیادہ دیں گے پیاس لائٹ براؤن ہو گئی ہے اور اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اس مومنٹ پہ میں کیا کروں گی پیاس سے آدھی پیاس میں سے نکال دیں گے اور آدھی پیاس میں اس میں رہنے دوں گی اور ہم نے جو گوشت کو میرینیٹ کیا تھا یہ اس میں ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو گوشت میرینیٹ ہونے کے بعد کتنا اچھے سے ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہم نے اس کو فرائی کرے گی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی کیونکہ مٹن کو گلنے کے لیے پانی کی ضرورت لگتی ہی ہے اور میں پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دوں گی اور دو سے تین سیٹی ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے ہاں جی تو اب ہم ڈھککن کھول کر دیکھ لیں گے کہ سالن کس طرح سے پکا ہے کس طرح سے بنا ہے واو یہ اس میں سے تو بہت ہی اچھے خوشبو مہنکری اور بہت ہی اچھا پک گیا ہے سالن آپ دیکھ سکتے ہو مسالہ اچھے سے ہو گیا ہے اور مٹن بھی گل گیا ہے ابھی میں اس کو دم پہ ڈالوں گی یہ جو ہم نے بچی ہوئی پیاز رکھی تھی آدھی پیاز وہ پیاز ہم نے دم پہ ڈالنا ہے اور ابھی ہم یہاں سے سن پہ پکائیں گے اور میں ڈالوں گی ہاف لیمن اور ہم دم پہ ڈالیں گے یہ چاپ کیا ہوا کتمیر پودینہ ہے یہ دم پہ ڈال دیں گے اور ڈالیں گے ہری مرچی اور میں نے ہری مرچی کو کٹ لگا لیا ہے ہلکی سی کٹ بس دھیمی آنچ پہ ہم اس کو دس منٹ تک پکھنے رہیں یہاں پہ میں کوکر کا دھکن نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ گوشت اچھے سے گل گیا ہے مسالی بھی اچھے پک گیا ہے بس دھیمی آنچ پہ ہم اس کو کچھ دیر کے لیے پکانا ہے تو میں نے یہاں پہ صرف دھکن لابا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو دیکھوں گی بہت ہی اچھے خوشبو مہنکری یقین مانی آپ اس کو چک لیتی ہوں کس طرح سے بنا ہے واو سبردست ٹیسٹی اس کو سمپے میں اور دو منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گیس میں نے یہاں پر آف کر دیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سالن بن کر ریڈی ہے ہاں جی تو یہ ہمارا دم کا گوشت بن کر بلکل بھی ریڈی ہے اور اس کو دیکھ کرنا میری بھوک اور زیادی بڑھ گئی ہے تو چلو میں جلدی سے کھانا کھا لیتی ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ضرور بتانا ریسی بھی پسند آئی تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا بیل آئیکن پرس کر دینا تاکہ ایسے ہی مزیدار ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی